مولا علیہ فرماتے ہیں جب سفرے پر بیٹھ ہوئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو یہ سائنس نے ثابت کیا جب پانی پر بسم اللہ پڑھا جاتا ہے اس کے جو سیلز ہیں وہ پانی کے سیلز پھول کی طرح خوبصورت ہو جاتے ہیں یہ ثابت ہوئے جب بسم اللہ پڑھتے وہ سیل خوبصورت ہو جاتے ہیں پانی پھر بدن میں جاتا ہے تو پانی انسان کو شفا دیتا ہے اسی طرح مختلف چیزیں جس مولا علیہ وسلم باتا ہے ابھی پیٹ میں دو لقموں کی جگہ ہو تو چھوڑ دو اور ہم تو لقمہ جاتا نہیں پیچھے سے دھکا دیتے ہیں میں آپ کو نہیں میں نے مولویوں کو دیکھا وہ مولوی کے ایسا جسے سفرے پر کھانے پر بھی کنٹرول نہ ہو وہ ہمارے ایک موضانہ تھے کہ موضانہ آپ تو کم کھاتے ہیں لیکن ہمیں کھانے دیجئے اور وہ کھایا اگلے سال دیکھا وہ اس کو فالج ہو گیا موضانہ اتنا کھایا کم کھاتے تو زندگی زیادہ ہوتی تو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں یہ عاقین علماء اخلاق مثال دیتے ہیں مثال کے طور پر اللہ نے آپ کی چینی کا بجٹ رکھا ہے کہ یہ بندہ اپنی زندگی میں 50 کیجی چینی کھائے گا اب آپ حرس کر کے وہ 50 کیجی 20 یئرز میں کھا لو چینی ختم ہو گئی بھائی اب ڈاکٹر کہے گا شگر ہو گئی ہے اب چینی زیادہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤ تو دنیا بجے گی اور آخرت اور شیطان دیکھو نا اس کے گمراہ کرنے کے قلب میں نے جو آپ کو بتائے نا کہ حمزات ہے نفاسات ہے نفخات ہے یا مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے کئی مومنین شگر کے مریض ہوتے ہیں سفرے پر آتے ہیں مولا کی نیاز آتی ہے میٹھی نیاز حلوہ آیا میٹھے چامل آئے کھانا شروع ہو جاتا ہے اب مولوی کوئی منع کرے بھائی آپ کو شگر آئے تو کہتا ہے مولانا نیاز مولانا نیاز میں شفا ہے اب کچھ آپ کہو یہ مولی مقصر ہے بھائی نیاز سے روک رہا ہے اب اپنی خواہش نفس کو کہاں پورا کر رہا ہے حسین کی نیاز میں پورا کر رہا ہے میٹھا اس کو پسند ہے نام نیاز کا دیرہا بھائی امام حسین کی نیاز ہے تو تو آدھا چمچ لے کس نے کہا تو پورا پیانا کھا جا شفا ملنی ہے تو تھوڑے سے بھی تجھے مل سکتی ہے لیکن آپ دیکھو نا اگر میں اس سسٹم میں نہیں ہوں کہ نماز تو علی کے پیچھے اچھی لگتی ہے لیکن کھانا عمیر شام کا اچھا لگتا ہے بولا فرماتے ہیں نہیں پھر نماز بھی علی کی اچھی لگے کھانا بھی علی کا اچھا لگے نا تجھے اس سسٹم سے برات کرنی ہے وہ مولوی کیسا وہ نوح خان کیسا وہ زاکر کیسا وہ مومن کیسا جیسے پیٹ پہ کنٹرول نہیں سفرے پہ آتا ہے ہار جاتا ہے دونوں بازو کہتا بس اپنے ہار گیا اب کوئی مجھے مت روکھے مجھے کھانے دو یہ تو بددوائے رسول تھی کہ اللہ اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے روزہ تجھے اس لیے رکھوایا جاتا ہے تاکہ تیرے وجود میں سیلف کنٹرول بڑھے ذل پاور بڑھے جتنا تمہارا ارادہ مضبوط ہوگا المؤمن کا جبل اور راسخ مومن ایک مضبوط پہاڑ کی طرح اگر تُو مضبوط نہیں ہے تو مومن کیسا ہے عبرت تم نے پھر تاریخ سے کیا لی یہی چھوٹی چھوٹی خواہشیں تجھے دشمنیں خدا بنا دیتی ہیں